موسیقی 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 دھرم میں اپنے راشت دھرم میں سو دھرم میں سو پرتی شدرت رکھنے والے اور سب کے پرتی ادارتہ کا بھاو رکھنے والے ایسے بھائی بہن تیار کرنا چاہتا ہوں تو اب ڈاکٹر نراغ جی اب اپنا جیان کا بھنڈار شروع کروا ہے اوم سوامی جی پڑنام آپ سبی کو میرا ابھیبادن اور آج سوامی جی ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں سوامی جی ایسا ہے ہے کہ اسفلتہ سنگھر کسی سے بچھڑنے کا گم یہ بہت ہی سامان ہے لیکن اگر یہ بہت دیر تک بنا رہا ہے اور خوشی نہ رہے لاچاری رہے نراشہ کی فیلنگ مہینوں تک بنی رہے اور ویکتی اپنی دنچریا کو دھنک سے پورا نہ کر پائے تب سوامی جی ڈپریشن کی پہلی شروعات ہوتی ہے اور انفورچنیٹلی سوامی جی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بات بہت کم کرتے ہیں اس کو شوشل اسٹگمہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ڈپریشن مطلب پاگل پن تو لوگ سوچتے ہیں میں تو پاگل ہوں نہیں تو میرے اندر ڈپریشن نہیں ہیں اور جبکہ وہ ایسا ایک شوشل فیبرک ہے جو ہمارا وہ ان چیزوں کو اچھے سے ایک سیپ بھی نہیں کرتا ہے تو ہم لیور کی بیماری کے بارے میں ہارٹ کی بیماری کے بارے میں کسی ہڈی ٹوٹ جا اس کے بارے میں فیملی میں دوستوں میں بڑا اچھے سے بات کر لیتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں کی فلا فلا ڈاکٹر کے پاس یہ یہ دبائی کھائے ہیں انہوں نے اتنا اتنا بتایا ہے یا یوگرام میں آکے ٹھیک ہو کے گئے ہیں پر سوام جی مانسک روگوں کے بارے میں ہمارا سماج ابھی بھی اتنا اوپن نہیں ہے جو بتا پائے اور ڈپریشن ہے کیسا ہے جس کو ناپنا آسان نہیں ہے جیسے بخار کو ناپ لیتے ہیں کہ ہمیں اتنی ڈگری بخار کو بی پی کو شگر کو کو لے سٹول کو ماپ لیتے تو ڈپریشن کو ماپے کیسے دوسرا کہتا ہے میں بہت دکھی ہوں بولے تو بھانا بنا رہا ہے کام نہیں کرنا چاہتا اور کچھ پتہ نہیں اور کچھ کہے بھی نہ کوئی پہلے تو بتاتے نہیں اور بتائے تو دوسرے اس کو کوش سے اور ہے بولے جہاں تیرا دماغ خراب ہو گیا تو کام نہیں کرنا چاہتا تو وہی سوام جی بھانا بنا رہا ہے تو اس کو لے کے بڑا بھرانتیاں بھی ہیں اور کچھ ایسا ہے جو لوگ اچھے سیکس اپ نہیں کرتے ہیں تو اگر دیکھیں ڈبلو ایچوں کے جو لیٹس ایسٹی میٹے سوام جی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں کم سے کم تیس کروڑ لوگ اس سمسیا سے گھرے ہوئے ہیں اور بہارت میں لگ بھگ پانچ کروڑ ہیں پر سوام جی لگتا ہے جو ہم پانچ کروڑ کی بات کرنا ہے یہ ان کی ہیں جو ریپورٹیڈ ہیں بہت سارے ایسے کیس ہیں جو ریپورٹیڈ ہے ہی نہیں جن کے بارے میں ڈائیگنوزز ہوا ہی نہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے کوئی دھرتی پر اپواد ملے گا جس کی جیون میں کوئی سٹریس نہ ہو پھر وہ سٹریس بڑھ بڑھ کر کے بڑھ بڑھ کے ڈپریشن پھر ڈپریشن پھر سیجوفینیا اور پھر دماغ کے پاگلپن اور باقی ساری چیزیں یہ تو ایک بڑی بیماری کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ جو شکار ہو چکا ہے اوساد کا اس کی بات کر رہے ہیں باقی تو تھوڑا تھوڑا تو معاملہ سبھی میں ہے اس کو سمجھے کہتے ہیں سب کلنیکل ڈپریشن جو بہت تھوڑا تھوڑا آج ہم بات کر رہے ہیں کلنیکل ڈپریشن کی جو defined ہے کہ یہ ڈپریشن کے ہی روگی ہیں اور ان کا بیسا اپچار کیا جا رہا ہے تو سمجھے اگر دیکھیں ڈپریشن کو تو جو آپ رائٹ ہین سائیڈ پہ ہیومن برین دیکھ رہے ہیں جو ایک بڑا گو بھی جو ہمارا مستسک ہے اور اس کے جو بہت سارے پارٹ ہیں جو دو مین پارٹ ہیں جو ہمارے ایموشنل سٹریس کو کنٹرول کرتے ہیں ایک تو جو آگے آپ گرین دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دیکھ رہے ہیں پریفرنٹل کانٹیکس اور جو نیچے دیکھ رہے ہیں جو یلو کلر کا کچھ کاجو جیسا دیکھ رہا ہے امیگڈلا یہ دونوں حصے ایسی ہیں سوام جی جو ہماری سٹریس کو ہماری ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں بہت جیسا خوشی بہت جیسا گم خوشی کے آنسو گم کے آنسو وہ سب ادھر سے ہی نکل رہے ہیں وہ یہی کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم کیسے کسی بھی سیچویشن کو ریائٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پرابلم کیسے آ سکتی ہے تو سوام جی اس وقت تھوڑا کچھ میں ڈیٹا دکھا رہا ہوں جو آپ لیفت انڈ سائیڈ میں دو برین دیکھ رہے ہیں جو بلکل لیفت ہے وہ نارمل برین ہے اور جو بیچ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ڈپریس برین ہے یہ روتا ہوا برین ہے لیفت سے ہمارا جو ایموشن برین ہے اور رائٹ سے جو ہمارا لوجیکل برین ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے انولوم بلوم سے وہ کرتے رہے ہیں سنو جرہا بات ہاں سوام جی تو ہمارے برین کے اندر ایک سیل جس کو ہم نیرون کہتے ہیں دوسرے سیل تک جانے کے لیے کچھ میسیج ہوتے ہیں کچھ میسنجرز ہوتے ہیں دودھ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک سنگل دوسرے ایک سنگل دوسرے سنگل تک پہنچاتے ہیں ان کو سوام جی ہم نیرو ٹرانس میٹر کہتے ہیں وہ ٹرانس میٹرز ہی ہیں جو ریڈیو سیٹس ہیں جو موبائل فون ہیں یہ بھی ٹرانس میٹرز ہیں وہ ایسے ہی ٹرانس میٹر برین کے اندر ہوتے ہیں جن کو نیرو ٹرانس میٹر کہتے ہیں سیریٹونین جوپامین اسٹائل کولین یہ کچھ بڑے نام ہیں جو برین کے اندر ٹرانس میشن کا کام کرتے ہیں تو سوام جی اگر ان ٹرانس میٹر کی کمی ہو جائے تو سنگل ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا بند ہو جاتا ہے جیسے موبائل میں ابھی نیٹ ورک نہیں آئے تو موبائل کسی کام کا نہیں ایسا ہی سوام جی برین کے اندر ہے جو نیٹ ورک کا جو کنسیپٹ ہے وہ وہاں سے آتا ہے نکل کے کہ ایک چیز دوسری جگہ نہ پہنچے تو دکت آنے شروع ہو جاتے ہیں سوام جی تو ایسا ہی ایسا ہی اگر ایسا کونسٹنٹلی ہوتا رہے تو ڈپریشن کی حالات ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ابھی آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ اس میں ایمیجنگ دیکھ رہے ہیں نورمل برین کی اور ڈپریس برین کی تو جو ڈپریس برین ہے اس کے اندر ان کی کمی ہو جاتی ہے اور جو کیمیکلز ہیں جو ایک سیل سے دوسرے سیل کے طرف سگنل دے رہے ہیں ان کی کمی ہونے لگتی ہے اور جو رائٹ ہنڈ سائیڈ میں آپ سمجھے دیکھ رہے ہیں جو برین کی ہم آپ کو ٹوموگرافی ایمیجنگ دکھا رہے ہیں وہ ایک ہیلتی انسان کی برین ٹھیک آپ کو بیچ میں دکھائی دے رہا ہے جس میں کوئی ڈپریشن نہیں ہے اور جو آپ بلو کلر کی سٹکچر دیکھ رہے ہیں وہ سب نور ایڈرینیلین اور سیلیٹورین کا لیبل دکھا رہے ہیں پر ایک ایسا انسان جو ڈپریشن کا روگی ہے اس کا ایمیج آپ سب سے سیدھے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں جہاں نور ایڈرینیلین اور سیلیٹورین کا لیبل کم ہو جاتا ہے تو وہ جو یلو لیبلز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور وہ یہ دکھا رہے ہیں بلکل کلرل ہی دیکھ سکنے جو بیچ والا ہے وہ بلکل کلین ہے اور جو رائٹ ہند سائد والا ہے اس نے دپریشن کی شروعات ہو چکی ہے اب ایسا ہوتا کیسے ہے سب سے برین کے اندر ایسے کون کون سی کمپوننٹ ہیں شریر کے اور کون کون سی کمپوننٹ ہیں جو اس کے لیے جمعیدار ہیں تو جب اسٹریس آتی ہے دپریشن آتی ہے تو سب سے ہائیپو تھیلیمز سے لے کے پیٹیوٹری سے لے کے ایڈرینیلین جو ہمارا پورا پاتھ ہوئے ہے جو پوری ایچ پی ایکسس ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے برین کے نیورون کے اندر ایک مونو ایمینز کر کے کمپوننٹ ہوتے ہیں سوام جی ان کا سکریشن بھی کم ہو جاتا ہے اور نیٹروفلز جو ایک ایسے سگنلز ہوتے ہیں جو الگ الگ ٹائپ کے سیلز کو پیدا کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو سنیپس کی بات کر رہی تھے سوام جی ہم جہاں دو نیورون آپس میں جڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں اس ایک ہاتھ ملانے کو ہم سنیپس کہتے ہیں اور جتنا پاورفل سنیپس ہوتا ہے جتنا کس کے ہاتھ ملائے جاتا ہے برین اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اگر وہ ہاتھ ملانے کی طاقت کم ہو جائے تو سوام جی برین کی کیپیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور دیپریشن میں وہ بھی دیکھا گیا ہے تو چار بڑے بڑے کارن ہیں جو سیلولر لیول پہ مولکلر لیول پہ دیپریشن کو کنٹول کرتے دیکھتے ہیں اور ہم بھارت دیش میں دیکھیں سوام جی یہ بھارت دیش کا ہمارا ٹیٹا ہے جو الگ الگ راجیوں میں دیپریشن کے بارے میں کیلکوٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ لال رنگ جیادا ہے وہاں دیپریشن جیادا ہے اور آم سرپریز تو سی سوام جی کہ ہمارے ساؤت پارٹ میں ساؤت ہیسٹ پارٹ میں دیپریشن جیادا ریپورٹڈ ہے اوڑی سا تیلانگنا آنگ در پردیش تمیل نادو مہاراستہ اور کارناتھ کا میں بھی کافی سارا ہین کا ریپورٹڈ ہے نورتھ انڈیا میں لوگ خوش جیادا رہتے ہیں یا فیر ریپورٹ نہیں کرتے ہیں تو بھائی بات ہے جو ہمارے پاس کلنیکل ڈیٹا ہیں وہ دیپریسیب ڈیسورڈرز کے ایسے ہیں اب اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں تو چار بڑے فیکٹرز ہیں بیالوجیکل فیکٹر ہیں سائکولوجیکل فیکٹرز ہیں شو شو اکنومیکل فیکٹر ہیں اور کلچرل فیکٹرز ہیں تو پائیل جیسے بڑا کلیر ہے کہ اس کی ہمارا پورا ایکسس افیکٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سونا اٹھنا چینج ہو جاتا ہے کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی سو نہیں پا رہے ہیں سائکولوجیکل فیکٹرز میں نگیٹیو انفلونس رہتا ہے سوسائیٹی پہ دور رہنے کا من کرتا ہے پرسنیلٹی سٹائل چینج ہو جاتی ہے کلچرل فیکٹرز میں سوامجی کچھ لوگ اس کو اسوشیٹ کرتے تھے ہیں ایک فیملی سے ایک کاس سے ایک گلی سے ایک دھرم سے تو پھر دکتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور شو شو اکنومیکل میں سوامجی آف کورس پڑھائی لکھائی کم ہو جاتی ہے لوگ آگنی بڑھ پاچے گریبی بن جاتی ہے سوشل دسٹینسنگ کی وجہ سے دکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں لوگ ٹھیک سے اس کو ایکسیپ نہیں کرتے تو ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر ہم دیکھیں پھر اس کے دپریشن کے سمٹمز کیا ہیں کیسے پتہ لگی گا کہ کوئی انسان دپریشن میں جا رہا ہے یا دپریشن میں ہے تو سوامجی کل ملا کے آٹھ بڑے فیکٹر ہیں جو مانے جاتے ہیں کہ ایک تو ایک ہر وقت جو وہ روگی ہوتی ہیں یہ برین میں جیسے دماغ تک جیسے ہماری ویچار پہنچتے ہیں تو یہ جیسے بتا رہے ہیں وہ سب کیمیکل سولز ہارمونز کی روپ میں ہماری نیورونز ہمارے سنیپس اور ان کے جو سارے سگنل ہیں اس کے اوپر اچھا یا برا پروہ ڈالتے ہیں جیسے ویچار ہوتے ہیں تو یہ جو دپریشن والے ویچار ہیں یہ وقتی کو ڈسٹریکشن کی اور پھر لے کر کے جاتے ہیں لوگوں کے اندر سیلپ ڈسٹریکشن جیسے کی آتما تے آکے آتما گھات کے بھاوانے لگتے ہیں سوسائیڈل ٹینڈینسیز آنے لگتے ہیں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں خود سے اور اوروں سے بھی اور ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ایڈیٹیڈ ہیں مطلب چھوٹا کہتے ہیں بہت زیادہ ریعت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانے پینے کا بہیوئر چنج ہو جاتا ہے سلیپ سائیکل چنج ہو جاتا ہے دن بھر سو رہے ہیں رات بھر چگ رہے ہیں وہ تو خیر سوامجی آج کل موبائل نہ بھی ایسا کر دیا ہے موبائل کے جو بہت پریمی ہیں جو لطی ہیں موبائل کے جو سیگنل ہیں انہوں نے بہتر کی سیگنل کٹ بڑھ کر دیئے جو بہار جو ہے یہ جتنا بھی موبائل کا جادہ جو ایکسپوزر ہو رہا ہے اس کے جو ریڈییشن ہیں انہوں نے آدمی کے بھیتر کے جو برین کی سیگنل ہیں ان کو ڈسٹرپ کر دیا ہے سوامجی اس پر سوامجی کافی سارا کام ہوا ہے لوگوں نے بتایا کہ جیسے سگرٹ شراب اور جتنی نشی ہیں ان کا ایڈکشن ہیں بیسے سوامجی موبائل کا بھی ایڈکشن ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے ہاتھ میں کر موبائل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے لطی ہو چکے ہیں اور بقاعدہ سوامجی کئی جگہیں تو ان کے ڈی ایڈکشن سینٹر کھولنے شروع ہو گئے ہیں جب موبائل سے لوگوں کو دھور رکھا جاتا ہے اس کا لوگ پیسے پہ کر رہے ہیں کھرچہ کر کے لوگ جا رہے ہیں موبائل سے دی ایڈکٹ ہونے کے لئے اور سوامجی ڈپریشن میں دیکھتا ہے کہ جو لوگوں کی اپنی اچھی ہوئی ہیں جو اچھی عادت ہیں جیسے کوئی پینٹر ہے کوئی میوجیشن ہے کوئی سنگر ہے تو جب لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان ہوئی سے بھی دھور جانا شروع ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا پوئنٹ جو دیکھتا ہے سوامجی کہ وہ کنفیوز رہتے ہیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے میں انہیں بہت دکت آتی ہے آپ پہلو کہ آج ڈال کھاؤگے چاول کھاؤگے سبجی کھاؤگے روٹی کھاؤگے تو وہ بتانے ہی بات ہیں جو مل جائے دے دیجئے وہ اچھی بات ہے لیکن جنرلی جو نورمل ڈیسیجن ہیں لائف کے وہ بھی ان کو لینے میں بہت دکت آتی ہے اور اگر آپ سکرین پہ دیکھیں سوامجی ہماری سنثیٹک ورڈ میں جو دبائیاں ہیں ڈپریشن کی وہ بہت زیادہ کارگر نہیں ہے وہ تین بڑے گروپ ہیں دبائیوں کے جو انگریجی دبائیوں میں لوگ کھاتے ہیں ایلوپیتک سسٹم میں ٹرائی سائیکلک کمپاؤنٹس ہیں ایم اے اوہ ہیں جن کو ہم مونو آمین آکسیڈیس انہیویٹر کہتے ہیں اور ایس ایس آر آئی ہیں سیریٹونین سیلیکٹیو ریاکٹیو انہیویٹرز تو جو آپ بڑے بڑے نام سوکتے ہیں پروزیک ایسٹومینینز یہ سب سوامجی اسی دنگ میں آتے ہیں ان کا سب سے بڑا کنسن یہ ہے سوامجی کہ یہ بہاں تک نہیں پہنچ پاتے جھان کی جرورت ہے کیونکہ ان کو بلڈ برین بیریئر پار کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری دوائیاں وہاں تک برین تک پہنچی نہیں پاتی ہیں پر ہائی ڈوز پہ کچھ الگ طریقے سے ان کو بہاں پہنچایا جاتا ہے ان کا بہت سارا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے ڈپریشن تو وہ کم کرنے کا پریاز کرتے ہیں پر اس کے ساتھ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا سوامجی سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈراؤزینیس مطلب ہر وقت نیند ہر وقت سر میں درد ہر وقت ڈیزی نیز ہر وقت سر گھومتے رہنا تو ڈپریشن تو سائیڈ ترہا ٹھیک ہو جاتا ہے پر یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی ڈپریشن کے بھائی بندو کی طرح لگتے ہیں دیکھنے میں کیونکہ وہ بھی دکت والا کام ہے ہر وقت اگر دباہ کھا کے سوتے رہیں گے تو بھر باقی کام کب کریں گے تو وہ ایک دکت آتی ہے دوسرا آتا ایشیو سامجی مو سوکتا رہتا ہے ڈرائی ماؤت ایک سب سے کومن سائیڈ افیکٹ ہے ان اوشدیوں کا نوزیا رہتا ہے جی گھبلاتا رہتا ہے اُلٹیا ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دست لگ جاتے ہیں تو جی آئی ٹریک بھی پورا ہمارا کمپروبائز ہو جاتا ہے اور کافی سارے لوگوں میں سیکشول ڈرائی سیکشول پروبلم سی بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ٹرائی سیکلک کمپاؤنڈ میں سامجی یورین ڈیٹینشن اور ایکسے سے سویٹیں بہت زیادہ پسین آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک بہت کومن سائیڈ افیکٹ سے جو ویلڈ ڈیپورٹڈ ہے پر چونکہ لوگوں پر کچھ زیادہ کرنے کو نہیں ہوتا ہے تو ان اوشدیوں کا استعمال کرتے ہیں اور سائیڈ افیکٹ کے ساتھ جینے کا پریاز کرتے ہیں بیلنس بنانے کا پریاز کرتے ہیں پر سوامجی ایسا ہے تو ہمارے پاس آئیر ویڈک فیلڈ سے کیا ہے سوامجی بہت کچھ ہے سوامجی یہ جو چار بڑے بڑے چیزیں اب سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب یہ میدھا کوات میدھا بٹی میموری گریٹ اور رجت بھاسم ان پہ بھی سوامجی انہیں بہت سارا کام کیا ہے اور کچھ الگ الگ انیمل موڈل ڈیبلپ کر کے میدھا کوات اور رجت بھاسم پہ کام کیا ہے جس کی بجے سے سوامجی بات میں آپ نے میموری گریٹ کی فرمولیشن کی تیاری کی تھی تو اب میں کچھ سوامجی دکھاؤں گا یہ جو میدھا بٹی ہے یہ میدھا کوات کا ایسٹریکٹ کر کے اس میں کچھ اترکت موٹی پیشتی آ دی اور جو ہے سوان رجت ان کا جو سنیوگ ہے تو میدھا کوات جڑی بوٹی ہے اس سے ایسٹریکٹ کر کے میدھا بٹی بن گئی اور اس میں جو رجت اور سوان بھاسم کا پریوگ ہو گیا تو وہ میموری گریٹ اور پھر اسی کا یہ ایک پارٹ دوسرا نیورو گریٹ بھی ہے رجت بھاسم کا مستسک پر اور سوان بھاسم کا پوری شریف کی امیونیٹی پر وشیش اثر پڑتا ہے وہ ہم نے سائنٹیفکلی پرو کیا تو ہم نے سوامجی چوہوں کے ساتھ بہت سارے ایکسپریمنٹ کیے اور یہ لگ بھاک سوامجی دو مہینے کا ایکسپریمنٹ تھا کیونکہ دیپریشن الگ ٹائپ کے تھے جن کو ہم بولتے ہیں کرونک انپریڈیٹیبل مائلڈ سٹریس مطلب ایسی سٹریس جس کے بارے میں چوہے سوچ نہ پائیں کہ یہ سٹریس ہونے والی ہے جس کے بارے میں انمان نہ لگا پائیں اور وہ سے لگاتار دیتے ہیں تو اس کے سوامجی ہم نے چھے الگ لگ ٹائپ کی سٹریس پیرامیٹر دیئے ایک تو کبھی کبھی پینے کا پانی ہم دیتے ہیں بوٹل سے دیتے ہیں تو اس بوٹل کے وہ ہم نے کبھی کھالی چھوڑ دیا اس میں پانی نہیں بڑا ایک گھنٹے کے لیے تو وہ تھوڑے اسٹریس میں آ جاتے ہیں ان کا جو فیڈنگ کی جو کیپیویٹی ہے وہ چوویس گھنٹے کے جگہ صرف ایک گھنٹے کو رکھی اس سے اسٹریس میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی چویس گھنٹے تک کھانا پینے کچھ نہیں دے رہے ہیں بیسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی سوامجی ان کو اسٹرین میں رکھ دیتے ہیں مطلب ایک اٹیوب کے اندر رکھ دیتے ہیں جس سے ان کا مومنٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کبھی کبھی سوامجی ان کی جو پوچھ ہے اس کو حلکے سے دوا دیتے ہیں دو منٹ کے لیے اور ایک تھوڑا فنی ہے سوامجی ان کے آس پاس بلی کی آواز نکال دیتے ہیں اور وہ بھی ان کا اسٹریس کا کارڈ بن جاتا ہے تو ان چھے پورے طریقوں کو ہم نے الگ لگ رینڈم طریقے سے ان کو دیا اور کب دیا سوامجی لگ بھگ دو مہینے تک اور ایسا کرنے سوامجی ان کے اندر اسٹریس آنے شروع ہو گئی اور وہ اسٹریس باستر میں ڈپریشن میں چلی گئے تو بلی کی آواز سے پوچھ کے دبانے سے کھانا پینہ کم ہونے سے اور ری سٹین ہونے سے بلی کی سوچ جہاں وہ رہتے ہیں لائٹ کا جب ہم خود کو خود ستانے لگے ہیں دوسری کسی بھی طرح سے ہم کو ستانے لگے پرتکول اوستھاؤں میں سٹریس ہوتا ہے ہاں سوامجی تو وہ سب پوری سٹریس ان چوہوں میں بھی اچھے سے ڈیبلپ ہو گئے سوامجی اور ہمارے پاس ایک موڈل تیار ہو گیا جس پہ ہم اپنی آئر ویڈک عوشتیوں کا ٹرائل کر سکتے ہیں اور انیمل ٹرائل کا پہلا سٹیپ وہ ہم سوامجی کر سکتے ہیں تو یہ سوامجی ایک اچھا ٹیسٹ ہے جو میری پہ بھی لاغو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سکروز پریفرینس ٹیسٹ مطلب انسانوں کو اور چوہوں کو بھی سوامجی میٹھا بہت پسند ہے تو اگر آپ انہیں ایک دو بوٹل دیں ایک بوٹل میں سادھا پانی ہو اور ایک بوٹل میں میٹھا پانی ہو تو وہ میٹھا پانی پیتے ہیں جس آپ جکھنے سکرین پہ سوامجی جو کالا بالا آپ کو دکھائی دی رہا ہے بوٹل اس میں چینی ملی ہوئی ہے تو آپ جن کو چوہے کا دل بڑا بڑا ہو رہا ہے اسے اچھا اچھا لگ رہا ہے اسے سندر لگ رہا ہے کہ اسے مٹھائی مل رہی ہے تو یہ جو سکروز پریفرینس ٹیسٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ چوہے کی ڈیسیجن لینے کی چمتہ کیسی ہے کیا وہ وہ والے کام کرنا چاہ رہا ہے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ بڑا سیمپل سا ٹیسٹ ہے سوام جی اس کو ہم نے استعمال کیا اور یہ دیکھا کہ جو انیمل ڈیپریشن میں گئی تھے وہ کتنے ٹائم تک سکروز پریفرینس ٹیسٹ کو فالو کرتے ہیں اب یہ سوام جی یہاں دیکھیں جو آپ لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں دیکھ رہا ہے جو ڈی زیرو مطلب جب ایکسپریمنٹ شروع کیا تھا تب کی بات ہے اور جو رائٹ ہنڈ سائیڈ میں پریفرینس ٹیسٹ کی طرف جانے کی میٹھے پانی جانے کی وہ سوام جی ان اینیملز میں ڈیپریشن کی بجے سے کم ہو گئی تھی اور وہ ساب ساب دیکھ رہا تھا لگ بھا اسی پرسنٹ سے لے کے ساٹ پرسنٹ تک کی بیلیو کم آ گئی تھی اب سوام جب ان چوہوں کو جو ڈیپریشن میں تھے ان کو جب ہم نے سوام جی میدھا کوات کا ایکسٹیک دیا یہ سوام جی بہت ایکسائٹنگ ڈیٹا ہے یہ ہم نے چار الگ الگ ڈوز بنائی تھی یہ تین ڈوز کا ڈیٹا آپ کو دیکھ رہا ہے سوام جی وہاں پہ میدھا کوات کے استعمال سے جو اینیمل ڈیپریشن میں گئے تھے جن کو میٹھا پانی اور سادھا پانی انتر کرنے میں دیکھتا رہی تھی وہ سوام جی باپس نورمل ہو گئے تھے اور آپ جو بات کے چار گرہ آپ دیکھنا ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی سکروز پریفرنس نورملائز ہو گئی وہ پہچان پا رہے تھے کون سا پانی میٹھا ہے اور کون سا پانی ان کو پینا ہے اور یہ ایک بہیوئر کے ساب سے بڑی بات تھی کیونکہ ان میں سوام جی ہم کنڈیشن کر سکتے ہیں ہم اینیمل کو دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کسی ایک سمٹم کو ریسپونڈ کرتے ہیں اب دوسرا سوام جی تیسٹ کیا ہم نے وہ ہے فورس سویمنگ ٹیسٹ اس میں بھی بڑا سمپل سا ہے سوام جی کہ جو نورمل اینیمل ہیں جو ڈپریسڈ نہیں ہیں ان کو اگر آپ ایک جار میں پانی بھر کے چھوڑیں تو وہ تیرنے کا پریاس کرتے ہیں یا تو اوپر چڑھنے کا پریاس کریں گے بھار آنے کا یا پھر سٹرگل کریں گے کہ مجھے ڈھوبنا نہیں ہے حالانکہ پانی کبھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ڈھوبیں پر ان کو اگر ہم فورس سویمنگ کرائیں سویمنگ کیلئے فورس کریں تو وہ دیکھتا ہے کہ کتنے منٹ وہ ٹرائی کرتے ہیں سروائب کرنے کا پر جو اینیمل ڈپریسڈ ہوتے ہیں سوام جی وہ ہاتھ مہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے پڑے جاتے ہیں وہ پڑے جاتے ہیں وہ اٹیمٹی نہیں کرتے کہ مجھے بچنے کی جربت ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بیلکل انٹ کنڈیشن پڑے ہیں اداسین پڑے ہوئے ایک ان کا ہاتھ مہ میں نہیں ہلتا چڑھنے کا بھی بریاس نہیں کرتے نیچے پڑے رہے نیچے پڑے رہے تھے تو وہ ایک ایک ایکسامپل ہو جاتا ہے ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے دیکھنے کا کہ اینیمل ڈپریسڈ میں ہیں اور کہ ہم ان کو ناپ سکتے ہیں جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ ڈپریسڈ کو ناپنا آسان نہیں ہوتا انسانوں میں تو ایسا کرنا مسکل ہے پر چوہوں میں سوام جی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جہاں کون کی آدمی بھی جس کو ڈپریسڈ ہوگا وہ اب مری جاتے ہیں کیا تہریں گے لیکن اس کا پریوک کرنا منا ہے بالکل سوام جی تو اس کے بعد سوام جی ہم یہ دیکھیں اب آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈے زیرو کا ڈیٹا ہے جو ہم نے ایکسپریمنٹ شروع کیا تھا تو آپ دیکھیں سب اینیمل لگ بھا ان کی ایموبیلٹی بلکل نہیں تھی سب کے سب ایکٹیف تھے اور دے فیفٹی سکس چپن دن کے باگ جب ڈپریسن سیٹ ہو گیا تو سوام جی دیکھیں اب ڈیجیز کنٹرول جو لال رنگ کا باہر ہے ان میں سوام جی لگ بھاک پچاسی سیکنڈ تک وہ اینیمل ہلے بھی نہیں وہ چپ چپ بہیں بیٹھے رہے اور جب ان کو سوام جی میدھا کوات دیا گیا تو سوام جی بڑا ایکسائٹنگ ڈیٹا ہے جو لالسٹ والے ہیں وہ سوام جی سب کے سب دوبار ایکٹیف ہو گئے انہوں نے پھر پریاس کیا کہ مجھے بچنے کی جرورت ہے انہوں نے چلنے گا پریاس کیا بوٹل سے بہار نکلنے گا پریاس کیا اور کلائبنگ کی پوری کوشش کی اور کافی کچھ بہار بھی آ گئے تو سوام جی جو ان کی برین کی ایکٹیویٹی تھی وہ ان کو یہ چیتنا دے رہی تھی کہ مجھے بچنا ہے اور جس پانی میں میں ہوں اس سے میں سوئم ہو کے بہار آ سکتا ہوں تو وہ جو اچھا شکتی تھی وہ انٹی دپریسینٹ کا کام کرتی ہے اب سوام جی ایک اچھی بات اور بھی ہے کیونکہ ہم جائیسی بات کرتے ہیں تو کافی سائنٹیز جب ہم نے یہ ڈیٹا باہر دکھاتے ہیں پبلیکیشن کو بھیجتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کر تو لیا پر آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا موڈل ٹھیک ہے تو سوام جی جیسے آپ نے ہر بار کھایا اور پوچھ اچار شریقہ بھی ہمیشہ یہ ہی رہتا ہے نردیش کہ جو الوپیتھک کی بیس دبائی ہیں ان کو پیرلل میں ٹرائی کیجئے تو سوام جی ہم نے ایک گروپ میں ایک اچھی دبا جو الوپیتھک سٹرمانی ہے سوام جی اس کو بھی ٹرائی کیا جو آپ چوتھا والا باریاں دیکھ رہے ہیں سوام جی اس کا بھی ریسپونس آیا اور سوام جی اس کا ریسپونس اتنا سٹرمانگ نہیں تھا جتنا کی میدہ کو آدھ کھا تھا اور اس دبا کا سائیڈ ایفیکٹ ویری ویل نون ہے اس کی بجے سے چکر آتے ہیں نید آتی ہے جو روگیوں سے کھاتے ہیں وہ لگ وقت دنور سوتے رہتے ہیں پر میدہ کو آدھ سے لوگ الٹا چیتن نوستہ میں رہتے ہیں اینیوان سے سوام جی ہائیپر ایکسائلیٹ رہتے ہیں ان کو کھانے پینے کو لے کے جو ان کا ایکسائیٹمنٹ اپر اچھا دیکھتا ہے جیسے سوام جی جب ہمارے اینیوان ہینڈلرز ان گروب میں جاتے ہیں تو جو ایکٹیویٹڈ اینیوان ہوتے ہیں سوام جی وہ بڑا لک اوپر ہو کے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی اب کھانا دینے والے آگئے یا ہمارے سفائی کرنے والے آگئے تو وہ جو شوشل بہیبیور ہے سوام جی وہ بھی اچھے سے ایلیویٹ ہوتا ہے ان سب اوشدیوں کے استعمال کرنے سے اب ایک سوام جی لاسٹ ایکسپریمیٹ جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بولتے ہیں نوبیلیٹی سپریس فیڈنگ ٹیسٹ اس میں سوام جی ہم کیا کرتے ہیں جو بیچ میں آپ کو ڈوٹ دکھائی دے رہا ہے وہاں بیسیکلی ایک ہم کھانا رکھ دیتے ہیں اور چوہے کو اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں سوام جی یہ دکھ رہا ہے چوہ یہ سوام جی چوہ ہے لگ بھگ لگ بھگ کچھ سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کھانا مل جاتا ہے اور جو ڈیزیز کنٹرول بارے سوام جی یہ جو چوہ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں سے شروع ہوا اور یہ پورے ٹائم کونے پہ یہاں بیٹھا رہا کہ انہوں نے کہیں کچھ کرنے کی جہمت نہیں اٹھائی اور یہ پورا سوام جب دیکھیں پانچ ملکڑے ٹائچولی تو جو ایک ایک لائن دکھائی دے رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں میٹا کوات کے اپنے اپنے ڈوزز ہیں انہوں نے دیکھا سوام جی ان کی موبیلیٹی بڑھ گئی انہوں نے کھانے والے سائٹ پہ گئے اور جو ریگولر ان کے دینک کارے کلام تھے وہ بھی انہوں نے پورے پورے کیے سوام جی اس کو سوام جیم کونٹی فائی کرتے ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے تو اگر ہم دیکھیں انہوں نے پانچ منٹ کی ونڈو میں کتنا ڈسٹینس ٹیبل کیا سوام جی چھوے بہت دیچ چلتے ہیں یہ مجھے اس کے بعد پتہ لگا کیونکہ پانچ منٹ میں انہوں نے ایک سو چالیس میٹر چل دیئے تھے اس کے اندر گول 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 گھومتے ہوئے اور ان کی سپیڈ بھی کافی اچھی تھی اور جو انیمل ڈپریشن میں تھے سوام جی ان کی ٹوٹل ڈسٹینس ٹریبل وہ آنلی سیونٹی میٹر وہ آدھا ٹائم ہی ٹہلے تھے باگی دام بیٹھے رہے تھے یہ بڑے ایک سوام جی اور جب بیدہ کوات ایکس ٹیک دیا سوام جی ان کا نورمل لیول بڑھ گیا وہ بھی دورتے بھاگتے رہے خوش رہے تھے اپنے پورے باکس کے اندر چاہ رہے تھے اور اپنا ٹاسک اچھیب کر رہے تھے دوسرا پیرامیٹر تھا سوام جی ہمارا فیڈ لیٹینسی مطلب کتنا ٹائم لگا ان کو اپنا کھانا ڈھونڈ لے میں تو نورمل چوئے لگا ہمارا فیڈ لیٹینسی سوام جی ساڑھے تین سو سیکنڈ ٹک کھانا نہیں دوڑھ گئے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کیا کرے کیونکہ ایک طرح کونی بیٹھے ہوئے کھانا کھانا جائی نہیں لیتے پر جب ان کو ہم نے میڈا کوات ایکس ٹیک دیا سوام جی تو وہ جو ساڑھے تین سو سیکنڈ والا کام تھا وہ سوام جی ساڑھ سیکنڈ میں ہو گیا وہ بالکل نورملائز ہو گیا تھے اور ہر ایک ڈوز کو ہم پہ ایسی والی فائنڈنگ ملی تھے اور ایسا ہی سوام جی ہم نے پھر کام کیا رجت بھاسم کے ساتھ سمدر ایکسپیریمنٹ ایک پیرنر گروپ میں رجت بھاسم کے ساتھ چلایا ہے سوام جی رجت بھاسم جو آپ نے کہا تھا کہ برین فنکشن میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ہمیں بھی ایسی ہائیپوتھیسیس تھی کہ شاید یہ بلڈ برین بیریئر کو پار کرنے میں ساہیک ہو تو سوام جی رجت بھاسم اپنے آپ میں صرف رجت بھاسم کا ریٹا بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی سوام جی dose dependent اور time dependent طریقے سے ایسا ہی recovery دکھا پائے تو فورس سویمنگ ٹیسٹ میں اور feet test میں سوام جی رجت بھاسم کا ریٹا بھی کافی strong تھا اور جیسا پھر آپ نے کہا ہم نے ان سب کو merge کر کے extraction کو add کر کے سوام جی نئی اوشدی کا formulation کیا جو memory great ہے اور جو سوام جی اسی طریقے سے بہت اچھا کام کر رہے تو آج کے لئے سوام جی depression میں اتنا ہی and I hope کہ ہمارے پاس anti-repression کا ایک اچھا جواب ہے کہ ایروادک اوشد یہاں بھی بہت کچھ ایسا کر سکتی ہیں جو بگر side effect کے depression کو کابو کرنے میں treat کرنے میں اور hold کرنے میں help کر سکتی ہے سوام جی سوام جی آپ سب کو بہت بہت پڑا سوام جی آپ کے چرنو اور میرا پڑا اور پوچھ اچارشری کی سوچ اپستیتی کو بھی پڑاو